پیپلز پارٹی نہ تو مخلص ہے اور نہ ہی وفادار ایمکیو ایم کے رکنے قومی اسمیلی سابر قائم خانی کی آروائی نیوز سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں پی پی قیادت کا احساس باتوں کی حد تک ہے عمل نہیں کرتے پیپلز پارٹی والے ایمکیو ایم کو اپنے لیے سیاسی خطرہ سمجھتے ہیں ہم سیاسی اتحاد کا اثر نو جائزہ لینے کا دربازہ ہر بک کھلا رکھتے ہیں جو پیدا ہوتی ہے اختلافات پیدا ہوتے ہیں وہ حکومت کرنے کے انداز سے ارض حکمرانی سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہلکہ بندیوں کی وجہ سے اور دیگر عوامل کی وجہ سے ہمیشہ سے دہی سندھ کا نمائندہ اور نمائندگان سندھ پر حکومت کرتے ہیں تو جب وہ حکومت کرنے آتے ہیں تو اپنے علاقوں کو تو انہوں نے کبھی ترقی دی ہی نہیں لیکن جو شہری سندھے اس کو بھی مسائل میں مبتلا کر دیتے ہیں ہلکہ بندیاں جو ہوئی ہیں سندھ میں وہ انتہائی غیر مناسب اور سیاسی بنیادوں پر ہوئی ہیں اور یہ نہ صرف بلدیاتی ہلکہ بندیوں میں ہے بلکہ صبح ہلکہ بندیوں میں بھی یہی سارا سسٹم ہے کہ ان کی آبادی اور ووٹرز کی تعداد کے بجائے انہوں نے اپنی مند پسند ہلکہ بندیاں کی گئی ہیں جن سے وہ مطلوبہ نتائج لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ سنسیریٹی تو نہیں ہے پھر پسپارٹی تو ظاہر ہے آپ کا مقابلہ تو وہ تو یہی چیزیں کرتے رہیں یا پہلے بھی کرتے رہیں دیکھ کسی محلے پر لگتا ہے ظاہر ہے ان کی سنسیریٹی تو نہیں ہے ان کی ہم سے مخلص تو وہ میں نظر نہیں آتے وفادار بھی نظر نہیں آتے ان میں وہ محبت کا اور ہم سے ملنے کا رجحان اور وہ چیزیں بھی فوقدان نظر آتی ہیں کسی ٹائم لگتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو یہ احساس بھی ہے لیکن پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ تو کچھ باتیں کرنے کے باوجود عمل میں وہ نہیں ہے دیکھیں جب آپ کے حکومت آتی ہے ضرور کسی ایک پارٹی کی ہوتی ہے پھر آپ کی جو ریسپونسیبلیٹی ہے ذمہ داری ہو پورے صوبے پر پورے پاکستان پر آ جاتی ہے اس میں رہنے ہالے ایک ایک فرد کہ آپ مائی باپ بن جاتے ہیں مطلب یہ کہ آپ کو اس کی ماں کی محبت و باپ کی شفقت دونوں دینی ہوتی ہیں اور وہ پارٹی سے ابب ہو کے دینی ہوتی ہیں اور یہ ان کو سوچ رہا چاہیے یہ اس طرح کوئی سندھی قوم کی بھی خدمت نہیں کر رہے آپ کو میں خطرہ سمجھتے ہیں ذہر یہی وجہ ہو کیا آپ کے سیاسی ہے اچھے یہ ضرور ہے بلکل دیکھیں اگر وہ یہ پرپیکنڈا نہیں کریں کہ ام کیوں کوئی ہمارے لئے خطرہ ہے تو ظاہر ہے کہ سندھ میں جتنی غربت ہے وہ سندھ کے عوام جس طرح وڈیرہ شائی میں اور سرداری نظام میں جھکڑے میں وہ تو اس سے آزاد ہونا چاہیں گے ان کو جب اس سسٹم نظر آئے گا کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں عوام کو نمائندہ عوام میں سے ہو سکتا ہے تو پیوز پارٹی دیکھیں جو سندھ میں خلیش پیدا کی گئی ہمیں ہمارے ساتھ بدقسمت یہ ہوئی ہے کہ میں تاریخ سے سبق نہیں سیکھا وہ تاریخ کے کرداروں کو بھلا دیا سندھ میں جو پہلی خلیش پیدا ہوئی سندھی مہاجر کی جس نے سندھ کو تقسیم کر کے رکھ دیا وہ تو بھٹو صاحب کے زمانے میں ظلفقرلی بھٹو نے جب کوٹا سسٹم لگایا ان کی حکم میں رسانی بل پیش ہوا پھر یہ جب آپ ان سے اتحاد الہاق کر لیتے ہیں بار بار تو آپ کا پھر ووٹر تو وہ تو مایوس ہو جاتا ہے آپ کو نقصان ہوتا ہے سیاسی ہاں بالکل ہمارے ووٹر کے دینوں میں اس کا سوالیہ نشان آتا ہے خود ہماری بات ہی کرتے ہیں اور پھر جب حالات اور اس کے مطابق ہمیں معاہدہ کرنا پڑتا ہے تو کوئی ریویو کریں گے آپ کو اس کا ہر وقت ہم دروازہ کھلا رکھتے ہیں اور یہ دروازہ کھلا رکھنا کئی دفعہ یہ بھی رہتا ہے کہ شاید امکیوم کو سمجھا جائے کہ وہ ایک دفعہ اتحاد کرتی ہو اگلی لحمہ کہتی ہے ہم آپ سے اتحاد توڑنے اس کے باوجود ہم یہ دروازہ کھلا رکھتے ہیں کہ اگر کہیں پہ ہمیں محسوس ہو کہ ہمارے ساتھ دھوکہ دعی ہو رہی ہے ہمیں محسوس ہو کہ جو وعدے وعدے کیے گئے تھے ان کے عمل نہیں ہو رہا یا مسائل کے حل کی طرف پہشرفت نہیں ہو رہی تو ہم پہلے تو ان کو الٹی میٹم دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا بھئی آپ اپنا راستہ لیں اپنا راستہ لیتے ہیں ہم دوبارہ عوام کے پاس جاتے ہیں یہ ضرور کہہ دیا ہے ان کو وہ یہ کہا بھی ہے کہ جتنے آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے اور جو آپ بہتری کرنا چاہتے تھے سندھ میں وہ نظر نہیں آ رہی ہے تو ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو جو آپ نے معاہدہ کیا ہے کھل اسے نیت سے اس کو عمل کریں ورنہ ظاہر ہے ہمارے اپنے راستہ علاق کرنے کا ہمارے پاس جواز موجود ہے اور پھر فیڈرل میں بھی یہ اس کے امکانات ہیں بھی امکانات تو دیکھیں سب جگہ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے اس سے پہلے امکانات کے معاہدے ہوتے تھے وہ ان کے اپنی لیڈرشپ کی لیول پہ ہوتے تھے پہلی دفعہ ملک میں موجود تمام لیڈرشپ کے ساتھ معاہدہ ہوا اس میں وہ تمام لوگ بطور گارنٹیر سمجھ لیں بطور گواہ سمجھ لیں موجود ہیں تو کم سے کم یہ تو بات سامنے آ جائے گی کہ اگر اس دفعہ معاہدے پہ عمل نہیں ہوتا ہے تو اگر پہلے الزام اگر صرف ایمکیوم کو دیا جاتا ہوگا کہ ایمکیوم جلد بازی کرتی ہے یا فوراً جو ہے اپنا راستہ بدل لیتی ہے اب جو دیگر لیڈران ہیں دیگر پارٹی ہیں ان کو بھی نظر آئے گا کہ پرس پارٹی کی وجہ سے اگر ہم الگ ہو رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ پرس پارٹی کی وعدہ خلافی ہوگی ایک تجویز فواد چوزی صاحب کے اس وقت ملک کو انیس صوبوں کی ضرورت ہے اگر آپ چلیں صوبہ نہیں تو کم از کم انیس ایڈمیسٹریٹیو یونٹس بنائیں تو آپ کو بھی میرا یہ سوٹ کرتی ہے یہ چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مزید بہت ضرورت ہے کہ ایڈمیسٹریٹیو یونٹ بنائے جائیں کیونکہ ایک بہت بڑا صوبہ جس میں وزیر اللہ صوبہ کے ایک آنے پر بیٹھا ہے اس کی پوری کابینہ ایک آنے پر بیٹھی ہو پورے صوبہ کو نہیں چلا سکتے تو یقیناً ایم کیوں نے اس کا مطالبہ ہمیشہ کیا ہے کہ پورے پاکستان میں ایڈمیسٹریٹیو یونٹس بنائے جائیں سندھ میں بھی بنائے جائیں پنجاب میں بھی بنائے جائیں کیپیکے میں بلوچستان بھی بنائے جائیں تاکہ جو صوبے کے اندر بیچیں نہیں ہیں وہ بھی ختم ہو کراچی میں وسائل بے شمار ہیں اور ان وسائل سے پورا ملک وہ کرتا ہے فیس پارٹی کبھی نہیں چاہے گی لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ محترمہ بنائے جائیں بھٹو تو چیئرمین تھی فیس پارٹی کی ان کا ویجن تھا انہوں نے یہ بات باقیدہ اخبارات میں کہیں ٹی وی پہ کہیں بیانہ دیئے کہ ہمیں پاکستان میں ڈسٹرک گورنرز لگانے چاہیے تاکہ وہ اپنے ڈسٹرک میں کام کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں ایک دن آئے گا کہ اپنی شہید شریک چیئرمین شہید چیئرمین کا جس کا وہ نام لے کی سیاست کرتے ہیں ویجن کا ضرور خیال کریں گے ایمک ایم ٹوٹی کیسے تقسیم کیسے ہو گئی جس طرح اور جماعتیں تقسیم ہوتی گئی ان کے سامنے آپ جب سٹیڈی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی اشارہ ہوتا ہے کہیں سے کوئی تھپکی ہوتی ہے کہیں سے کچھ پریشر ہوتا ہے تو جماعتوں میں گروپ بنتے ہیں یا پھر اختلافات ہوتے ہیں یہاں کیا ہو گیا ہے جو بڑے لیڈر بن گئے ہیں انہوں نے اس کو موروسی جماعت بنا دیا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم آئیں گے ہمارے بعد ہمارا بیٹا آئے گا پھر بیٹا آئے گا ایسی بھی ہمیں پاکستان میں جماعتیں ہیں کہ دادا بھی سربراہ تھا باپ بھی سربراہ ہے پوتا اور نوازہ سربراہی کر رہے ہیں تو یہ تو جمہوریت نہیں ہے آپ کو ہرایا گیا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہونا ہے تو پھر آپ کیسے چال سکتے ہیں افسوس والی بات ہے میں اس پر افسوس ہی کروں گا کہ عوام کی رائے کو منیج کیا جائے ایک پارٹی جس کو عوام ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کو اس سے روکا جائے اس پارٹی سے جب معاہدہ ہوا تو وہ ایم کیوں کے لئے بڑا مشکل مارالہ تھا اس پارٹی کے لئے بھی مشکل مارالہ تھا ایم کیوں کے لئے زیادہ تھا پورا پرسیپشن پر اس پارٹی کے خلاف تھا عوام ہی رائے پر اس پارٹی کے خلاف تھی پارٹی میں بھی تضاد تھا اس کے ساتھ عمل کرنے یا ساتھ چلنے کے لئے فیصلہ کیا گیا اور ابھی پھر ان کو موقع دیا جا رہا ہے جو چیزیں ابھی ہوئی ہیں کوئی ان کو آپ دیکھیں ان کو آپ صحیح کریں تو ہم تو ان کو ٹائم دے رہے ہیں ان کو بھی اپنے ٹائم کا خیال کرنا چاہیے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی میوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لئے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لئے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لئے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر